اس اپیسوڈ میں ہم میپ چارٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کس طرح سے ایک انٹریکٹیو ایک ویجولی ایک بیوٹیفل میپ چارٹ کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس میپ چارٹ ہیں جو ہم نے ڈیزائن کے کسٹمر سکسیس ڈیش بورڈ میں اس طرح کا ایک میپ چارٹ جو جو ریوینیو پر سٹیٹ آپ کو پریزینٹ کر رہا ہے کہ ہر سٹیٹ میں ہمارے پاس کتنا ریوینیو ہے اور کیا پوزیشن ہے ریوینیو کی انیس سٹیٹ یوزنگ دی کلرز تاکہ کلرز سے آپ کو پتہ سکتا ہے جب ایک ڈار گرین ہوگا تو جہاں پر ریوینیو زیادہ ہے اور اگر لائٹ گرین ہوگا تو جہاں پر ریوینیو کم ہے تو ان ویجولیزیشن کو یوز کر کے میپ چارٹ کے ان ویجولیزیشن کو کلرز پر آپ پریزینٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کس ایڈیا میں آپ کا ریوینیو بڑھ رہا ہے آپ کے کس ایڈیا میں ریوینیو کم ہو رہا ہے کیوں کم ہو رہا ہے اور کیوں بڑھ رہا ہے آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پرادرکٹ کس ایڈیا میں کتنا ریوینیو مجھے دے رہا ہے کتنا کام دے رہا ہے سو اس میپ چارٹ کے ذریعے آپ 2015 میں میرے پاس کلوراڈو میں سب سے زیادہ ریوینیو تھا اور سب سے کم ریوینیو کس ایڈیا میں کتنا ریوینیو مجھے اس پرادرکٹ سے مل رہا ہے پرادرکٹوں سے کتنا مل رہا ہے آپ کس ٹیپ ٹیپ آف ایکویزیشن سے مجھے کتنا ریوینیو میلنگ میرے پاس جارجیو میں زیادہ آ رہا ہے اس کے ساتھ کلوراڈو میں پیر آ رہا ہے تو آپ آن لائن مارکٹنگ کی اس ایڈیا میں کامیابی سے جا رہا ہے اس طرح الاباما سٹیٹ میں کیا چیز ہیں تو آپ مختلف سٹیٹ میں ریوینیو کو چیک کر سکتے ہیں مختلف پروڈکٹ کی ریوینیو چیک کر سکتے ہیں تمام پروڈکٹ کے میلنگ میلنگ کس ایڈیا ٹائپ جو میلنگ ہے اس میں کتنا رہا ہوں تو آپ آپ کو اپنی زیادہ انرجی انجیکٹ کرنی چاہیے اپنا زیادہ پیسہ انجیکٹ کرنا چاہیے کس ایڈیا سے آپ کو ویڈراغ کرنا چاہیے اپنا بزنس آپ کی پرفارمنس کس ایڈیا میں زیادہ جا رہا ہے کس ایڈیا میں کم جا رہا ہے سو ایڈ ویڈراغ کرنا چاہیے اس میں اپنا چاہیے آپ کو ڈاریک ایک ڈیٹیل اور ایک کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو دے دے گا کہ آپ کو کس ایڈیا میں آپ کی کیا پوزیشن ہے سو ہم اس طرح کا ایک ریوینیو پر سٹیٹ جو میپ چاہیے آپ کس طرح پر یہ کر رہے ہیں سو اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے سلام علیکم اسلام علیکم ہم اشتیہ خان اس ماہم قdeath طور پر اپر شتیزان کرتیاتی 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 امید حلوقات تر حلوقات پڑیٰ شکرامی خیارات پڑیٰی وقائن اور سلOOOOOOOOΟاتم فوالورین وقائن اسے طرح وقائن چاہیے رکیتویات بھی تحت لیمتانی امید حلوقات پڑیٰ وقائن شکریہ مدور اپنید بنیاد مدیاب کاری اور کاریٰ اور مدیاب کاری بسیاراتم اس تقریب مطب morgen لیمتانی وقت دوسر ہے ایسران به شکریہ میں تکشاریتون بھی خیر رسول کرتے ہیں Customer Success Dashboard using Microsoft Excel. So this is the fourth episode of the Microsoft of creating an interactive and impressive Customer Success Dashboard and in this episode we are talking about how you can create the map chart to represent the revenue per state. So in this episode میں ہم ریوینیو پر سٹیٹ کمار میں ڈسکس کرتے ہیں اور تو ہمارے پاس جو میرے پاس رار ڈیٹا ہے اور اس رار ڈیٹا سے میں اپنے ریوینیو پر سٹیٹ کس طرح کارکولیٹ کروں گا تو پہلے میں ایک شیٹ کلیٹ کر لیتا ہوں ریوینیو پر سٹیٹ تاکہ مجھے نیکس ٹائم مجھے پتہ لگی کہ اس شیٹ میں کون سا ڈیٹ ایویلیبل ہے کون سی ویشولائیزیشن ڈیٹ ایویلیبل ہے تو میں کلیٹ کروں گا انسرٹ پر ڈیٹ ایویلیبل پر اور اس کے بعد میں کلک کرلوں گا انسیلز ڈیٹا سائی کیوں کیونکہ میرے پاس مجھے دیٹا ہے وہ سیلز ڈیٹا ہے جو تیبل میں نے کریئٹ کیا ہے تو اس تیبل کو میوز کرنا چاہتا ہوں تو سیلز ڈیٹا آپ ٹیبل سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے انڈ جو ہمارے پاس اس تیبل میں چیزتے ہیں وہ یہاں پر اپیئر ہو جائیں گے اور مجھے کیا چاہیے ریوینیو پر سٹیٹ تو میں اس پہلے سٹیٹ کو کلک کروں گا اور پھر ریوینیو کو کلک کروں گا تو میرے پاس بھی اس میں سم آف ریوینیو آ جائے گا اور سٹیٹ میں میرے پاس تو میں اسے کالنز میں شفٹ کرلوں گا تاکہ ایک اچھا میرے پاس پیزنٹیشن بن جائے ابھی جو میرے پاس پیوٹ شارٹ میں کریٹ کرتا ہوں پیوٹ شارٹ میں مجھے میں نے میپ کریٹ کر رہا ہے اگر میپ اور میپ میں کلک کرلوں تو میرے پاس یہ میسج آ جائے گا آپ کو یہ میسج درائیں کہ آپ اس پیوٹ شارٹ ٹائپ جو میپ کریٹ نہیں کر سکتے ہیں چھپ کر کے بیٹ جائیں یا آپ اس طرح کر لے کے اس ڈیٹا کو آوٹسائیڈ آف دی پیوٹ ٹیبل لے جائیں پھر آپ شارٹ میپ کریٹ کر لیں لیکن آوٹسائیڈ آف دی پیوٹ ٹیبل اگر میں یہ ڈیٹا کاپی کروں گا وہاں پہ پیسٹ کروں گا تو اٹوی ناٹ ورک ہی ہے ایک دفعہ تو چارٹ بن جائے گا لیکن پھر جب یہ ڈیٹا چینج ہوگا تو میرے پاس یہ چارٹ پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا میپ چارٹ پہ تو مجھے ایک انٹریکٹیو ڈیش بورٹ چاہیئے تاکہ اگر ریمینیو پر کس طرح ریمینیو چینج ہو تو وہ داریک وہاں پہ بھی چینج ہو میرے راڈیٹا میں اگر کوئی چینج آئے تو وہ وہاں پہ بھی اس کا اثر پڑے اس کا امپیکٹ آئے کیونکہ مجھے ایسا ایک ڈیش بورٹ چاہیئے کیونکہ بار بار ڈیش بورٹ میں ڈیزائن نہیں کر سکتا مجھے میں صرف راڈیٹا کو چینج کروں گا وہاں پہ امپیکٹ آنا چاہیئے تو اس طرح سے کس طرح ہوگا سو اس کے لیے ایکسل نے آپ کو پانکشنیٹی پروائیٹر بھی ہے ایک ایک امیزنگ میچک پروائیٹ کر دیا ہے اور وہ میچک ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو اسے پائل تیبل کے آؤٹسائیڈ بھی ریفرنس کر سکتے ہیں آپ کس طرح ریفرنس کریں گے ان سٹیٹس کو کاپی کر لے یہاں پہ میرے پاس total revenue ہوگا تو جب میں یہ getPrivateTable data جو میرے پاس فنکشن ہیں اگر وہ میں use کروں گا تو میرے پاس data تو table کے باہر ہوگا لیکن still وہ private table کا data reference ہوگا and it will work like the data that is just like it's inside the private table یہ اس طرح کام کرے گا کہ جیسے یہ data ہے تو باہر بظاہر لیکن کام اس طرح پر جیسے پائل تیبل کے اندر ہیں دکاز میں نے ریفرنس کیا ہے اس کو اور میں کلک کر لوں گا الہبامر کا data پھر کے لئے فورٹیاں کا data اس طرح آپ کے خیال رکھنا ہے اسا نہ ہوگی کسی جو سرے سیل کا data آپ ریفرنس کر لیں کسی اور سرے میں تو آپ کا زرڈ statistics آپ کے غلط آئیں گے so you can work with it and and you can message shoots types تو آپ کے یہ data ہو گیا آپ یہ table select کر لیں پھر insert پر کلک کر کے map chart پر کلک کر کے map chart create کر لیں تو آپ کے پاس یہ ایک بہترین خوبصورت map chart آ گیا اس کے پاس آپ یہ chart title کو remove کر لیں remove ہو گیا لیکن مجھے ابھی یہ سارے state اور state بھی یہاں پہ map میں appear ہو رہا ہے لیکن مجھے صرف وہ state appear چاہیے جن کا data میرے پاس data نہیں ہے تو وہ state مجھے نہیں چاہیے so آپ یہاں پہ chart plot area میں format data series پر کلک کر لیں وہاں پہ map projection automatic ہوگا map area میں only regions with data country region multiple country region یا world تو میں only regions with data select کر لوں تو میرے پاس وہ charts وہ states appear ہو جائیں گے جس کا data میرے chart میں جو میرے table میں پائیوٹ table میں available نہیں ہے تو وہ state available نہیں ہوں گے اس طرح سے میرے پاس جو بھی میں کوئی بھی state select کرنا چاہتا ہوں تو وہ میں select کر سکتا ہوں اس طرح سے میں اس chart کا جو series color جو ہیں وہ بھی میں change کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس یہ جو series color ہے یہ میرے پاس change ہو جائے میں plot area پہ سریز پہ کلک کریں اور میرے پاس میں ان میں two color sequential یا diverging three color بھی select کر سکتا ہوں میں اس بار اس سے three color سے کو کرتا ہوں تاکہ میرے پاس top top green ہو پھر اس کے بعد میرے پاس پھر آجائے یہ اور پھر last میں میرے پاس آئے وہ almost یہ ہو تاکہ مجھے یہ میرے پاس آجائے تاکہ represent ہو کے جو dark green highest value middle value میرے پاس light almost lightish green اور پھر lowest value almost whiteish تاکہ آپ نے two color بھی use کر سکتا ہوں the way i want to design it میں اس کے colors بھی change کر سکتا ہوں and i want to design it the way میں اس کو three colors میں represent کر لیتا ہوں and جو میرے پاس dark green ہوگا it means its highest value middle value will light green ہوگا اور جو میرے پاس almost whiteish green ہوگا close to white وہ میرے پاس west value ہوگی یہ میرے پاس revenue per month chart revenue per state chart ہے اور اس سے آپ پہ پہ چل سکتا ہوں کہ کس state میں revenue آرہا ہے and you can then use it like آپ اس کو product wise بھی چیک کر سکتے ہیں just میں نے start میں چیک کیا کہ product wise میرے پاس کس revenue آرہا ہے custom acquisition type کتنا آرہا ہے تو یہ میں سب کچھ میرے پاس مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ کس area میں میں نے energy inject کرنی ہے اور کس area میں اپنی energy بچانا ہے اور اپنے business کو close کرنا ہے یا کس area میں inject کرنا ہے more revenue inject کرنا ہے یہ میرے پاس ریمینیو پر state chart کر سکتے ہیں اور آپ کو کس طرح سے یہ helpful بھی ثابت ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ آپ revenue مطلب یہاں پہ ریپرزینٹ کر لیں آپ اس سے sales count بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں آپ اس سے number of people number of users کس طرح ریپرزینٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس area میں colors آپ پوری details دے سکتے ہیں یا آپ کس area میں زیادہ congestion ہیں زیادہ infusion زیادہ injected ہیں اور کس area میں زیادہ ہونا چاہئے کس میں کم ہیں آپ کس area میں کم ہو رہا ہے سو آپ یہ سب چیزیں ریپر پر ڈسپلی کر سکتے ہیں اور یہ بہترین ٹول ہے جو میپس کا ٹول ہے اور تاکہ آپ پر area-wise revenue ڈسپلی کر لیں سو اس کو پر پر میں 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 محابی البت محابی محابی پر محابی ہم یہ سارے چیزیں ڈسکس کریں گے آپ کس طرح سے اپیلنگ چارس اپیلنگ ڈیج بورڈ بنا سکتے ہیں سو سٹے ٹیونڈ اور کمپلیٹ یہ سیریز دے گیا اور اپنے فرینڈ اور کوری کسی کا بھی شیئر کریں مساف romance اس کے لئے ببنے فرائے دیگر وحاسی تحت کے لئے اپنے فرینواد کو واپس ہے لفظیرات جگہ آپ کیسے لیفظیرات جگہ ، حال十ان ہے quzی ان وہ لوگتیسے لیمکوسیٰ اگر میں ملتا ہوں where with the products for a product using Microsoft excel and with such type of dashboard with such type of functionalities of Microsoft excel so share with you because sharing is sharing do you want to move your carrier to the next level then subscribe to my YouTube GROWU SHTYA GUN پر کے طرح لکھارے للمنگ ساری چیز للمنگ ساری ساری خرای اور سانی طرح ساری چیز ساری ساری حفظ کشیل اور تو برکار چیز صور نگیز سے جنوید جویدی ترینی ایتر کنید موسیقی